ہلو گوڈ ایوننگ سب کیسے ہیں آپ لو انی کا تیار ہوا چکی ہے ہم لوگ معصی کے گھر جا رہے ہیں کرسمس کی جو ایوننگ کا ہے پچیس جسمبر کا آج انہوں نے دعوت رکھی ہے انہوں نے کہا ڈینر سب مل کر کریں گے تو سارے فیملی کے میمبرز وہاں پر جمعہ رہے ہیں کل ہماری طرف ہوا ہے تھے ٹونٹی فور کی رات کو تو یہ دیکھیں میری خوبصورت بیوی میری کرسمس ایرون میرے ہاں وہ تمہیں بھولی گیا میری ہاں میری کرسمس آپ سب کو جتنے ہمارے سننے والے ہیں دیکھنے والے آپ سب کو کرسمس کی خوشیاں بہت مبارک ہو آپ کچھ کہہ رہا جاتے ہیں کرسمس کے بارے ابھی میں چشمہ پہنا ہوں تو میرے سارے لکھ تو چشمہ پہننے سے کیا ہوتا ہے وہ میرے سارے لکھ پرے تکٹی ہو جاتی ہے تو میں تیار ایسے ہوئی ہوں کچھ اور مجھے نہ نیند پتہ نہیں کیوں اتنی آتی ہے بتاؤنا میرا ذرا کیسے اس ٹیم نے میرا ہاں بھئی میں ٹھیک کام پہ بھی سبا گئے تھے تو رات کو بھی دیر سے سوئے تو پھر سے وہ اٹھے گئے اٹھے نہیں گئے اچھے سنگل کھل کے کیا آپ کل جب چوبیس کی رات ہے چوبیس کا جو دن تھا میں اٹھا کام پر گیا اس کے بعد میں آیا اس نے مجھے پیک کام سے کیا تو مجھے کچھ سمال نہیں نہ تھا گروسیر بگرہ کرنی تھی کیونکہ ساب آنے والے تھے تو اس وجہ سے پہنچ بجے شروع کیا تھا میں نے تقریبا پانچ بجے کھانا بنانا شروع کیے ہم بھر پانچے ساڑھے چار بجے مجھے پانچ بجے کھانا بنانا میں نے پہلے میں نے روم کی صفائی کی پھر میں نے کھانا بنانا شروع کیا کھانا بنا کر آہ میں تقریبا ساڑھے ہاتھ پانے گوا ساڑھے ہاتھ پانے گوا صحیح اس کے بعد سب آنا شروع ہو گئے تو کیونکہ نو بجے کا ہمارا ٹائم تھا تو پھر سب آنا شروع ہو گئے تو اس کے بعد پھر میں تقریبا کافی دیر جاگا 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 تقریبا ڈیڑھ بجے میں سویا ہوں جا کے نا میں آلماس ڈیڑھ بجے جا کے نا سو گیا تھا کیونکہ صبح پھر میرا کام تھا تو اسے لیے کرنا پڑتی ہے یہ چیزیں تو میں شام میں بھی سوایا بھی تھا پر مجھے اس طرح سے نیند نہیں آئی پتہ نہیں کیوں پرو مجھے نا اسی بھی سستی سی ایک وہ ہو رہی ہے تو ابھی بعد سب میں بیٹھیں گے تو پھر وہ بندے کو انرجی مل جاتی ہے باتیں کرتے ہیں لیکن کل چھٹی ہے آپ کی ہاں تھانک گوڑ کل چھٹی ہے میری ابھی تو ریلیکس ہو کے میں بیٹھ سکتا ہوں اور آج انہ نے آپ کو ہافٹی بھی دیا تھا ہاں میرا حاف دے تھا اور میں تقریباً ٹھیک ڈیڑھ بجے گھر پہ تھا ہاں تو بھی ہم جا رہے ہیں ماسی کے گھر پہ وہاں پر کھانے کا انتظام ہے کل بنا بلوک تو سب نے دیکھا ہی تھا چھو پیس وقت ہاں مجھلس کے دے مٹھی خاص ہی تھی کیوں 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 کیچن میں بیزی تھا میں کیچن میں بیزی تھا اس لیے وہاں کل تھی ہیں ہاں بلوک میں میں بھی اند میں جو وائند اپ کیا ہے تب میں آئی ہوں فرم میں ورنہ اس سے پہلے میں فرم میں تھی نہیں بس سب کی طرف سے کہاں جب سب آٹے تو پاپا نے سارا وہ سمیت لیا تو ہاؤس ہلپ بھی بی باہ رہے تو کل تو وہ آئے گی لیکن وہ میں خود پتا ہم جب کام کرتے تو ایسے میں اچانک سے بلا لے تو کچھ بہانہ کریں ٹالمٹولی کرتے ہیں تو میں نظر اس کو فورس نہیں کیا میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں پہنچس پوٹ اس نے کہا چاہتے ہیں تو صرف میں جب کب دے تو نظر ہوں پہنچس پوٹوں沒有 میں نے کہا اور کہا جب کسی بیواریมา چاہتے ہیں وہ تب بھی ٹھیک ہوتی ہوتی جب آپ بہانہ کرتے ہیں چٹی کرتے ہیں تو چلیں بہاں پر جاتے ہیں اور کس بر دیال دیکھتے ہیں کس بر دیال دیکھتے ہیں کھانہ بھی نہ دیکھتے ہیں چلیں بہاں ملتا ہے میرے بھرزی نے کہا کہا وہ خالے کھانا پیز ہے جب مورننگ گائز یہ دکھیں کل رات کو ہم لوگ آئے تھے لیٹ اور ولوگ بند کرنا بھول گئے تو اب سوچا کہ چلو اسی ولوگ کو کنٹینیو کرتے ہیں یہ دونوں دیکھیں انجوائی کر رہے ہیں یہاں پر کیونکہ اسی بند ہے اور like you know انجوائی کر رہے ہیں برس لونی اوہ 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 کجلی کجلی میں لونہ کا ڈریس ٹھیک کروں یہ کہاں پہ چلا گیا اس کا ڈریس لونہ کم ہر ماما کم چھ ماما کم چھ ماما کم چھ ماما اوہ گیا ہے ان کا سنیک ٹائم یہ دیکھیں یہ کھاتے میں رہتا ہوں سی سنیکس ہو گئے رہا ہے یہ میڈا وہ فی کا دل نہیں کرا کھا رہا کھا رہا ہے اوہ نا بی بی کم پاپلی تی دور تو بیٹھا وہ تری پتم بہنہ کو بھی کھلا رہی ہیں کم پاپلو لونہ کی سپائیے لگا ہوا کرنے اوہ یہ میڈی 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 کی ہاتھ میں بہت درد ہو رہا ہے تو بھی میڈی نے دوائی کے میڈی بلکی بروفن میں نے بتایا تھا نا مونکا کو کہ میں نے کھائی تھی کہتی تم نے زیادہ بروفن مت کھائی کوئی اچھا جی اب آپ لوگ بتائیں میڈی کیسی لگ رہی تھی میڈی باتا ہو جو کیچے آپ لگ رہی تھی کھل اچھا ہنسل صحیح آپ بات کرو کچھ لوگوں سے میں کیسے لگ رہی تھی میں کیسے لگ رہی تھی آپ اچھی لگ رہی تھی بس اچھی اچھی کاملہ بس یہ ہوتا ہے اچھا سب سے بیسٹ ہوتا ہے اچھا مراد سب سے بیسٹ اچھا اب کیا نام ہے اب جو آرڈرز رکھے تھے یار یہ جو ریالٹی چیک ہوتا ہے اچھا جب تہوار کوئی آ رہا تھا تو ہر چیز ہوتی کہ چھوڑو تہوار کے بات کریں گے اچھا جب وہ ختم ہوتا ہے جو ریالٹی کا چپیڑ آتی رہوتا ہے ابھی کام کرنا ہے ابھی بہت سا کام ہے میرے پاس پینڈنگ ہے مجھے کمپلیٹ کرنا ہے اور میں میک اپ اتھا رہا تھا یہ کاجل نکلتا ہے یہ کاجل میں نے لیا تھا پاکستان سے بن حاشم سے میں نے لیا تھا بہت مجھے پسند آئے بہت اچھا اور آپ یقین کریں اس کو لیے میں مجھے ایک سال ہو گیا ابھی تک وہ چل رہا ہے کاجل تو مٹھی نظر آرے بیکگراؤن اے مٹھی تو مٹھی نے کھانا بنایا تھا بج شام ہو گئی ہے تو آج کچھ خاص کرنے کو نہیں ہے تو میں نے کہا چلو لیٹس ریزیوم آر ورک کیونکہ کام تو کرنا ہے نا بھائی ساپ کام کرنا ہے تو ہم لوگوں نے جانا تیکشل میں مٹھی کے لائسنس کے لئے لیکن میری ایک پیمنٹ فسی ہوئی ہے جو کہ وہ کہہ رہا ہے تو پھر ہم جائیں گے مٹھی کی مٹھی کو گاڑی چلانی آتی ہے کیونکہ پاکستان میں چلاتے تھے انہوں نے کار بھی چلائی اور بائک میں تو وہ ایکسپرٹ ہے لیکن پھر آپ کو پتہ نہیں یہاں کا ایک سٹینڈ پروسیجر ہے جو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے تو پھر اس لئے شکر کروں گی مٹھی کو لائسنس میں نے کہا میں بھی پسنجر سیٹ پر بیٹھ کے کیا فیلنگ آتی ہے وہ محسوس کرنا چاہتی ہوں تو بہرحال بچے کھا چکے ہیں مستی کر چکے ہیں ہم لوگوں نے مووی دیکھی ہے میرے مٹھی نے شاروخ کی آئی ہے ڈنکی اچھی لگی ہے پر اچھی ہے دیکھنے والی ہے میں بھی پر مووی کو مٹھی کیا میں بھی مٹھیوں کے کہہ رہی تھی کتنا انسان کوشش کرتے ہیں اپنی اچھی لائف کرنے کیلئے کہ ہم سب اسی چیز میں ہیں تو اچھی لگی تھی مووی نائس فریش لوک آف شاروخ ان کی ایکشل میں اصلیت جو ہے وہی انہوں نے دکھائی ہے جو ان کی ایج ہو چکی ہے اور ایک ڈاگ کا میں نے سویٹر بنایا تو وہ واپس آیا ہے کیونکہ وہ لمبا ہے تھوڑا سا تو ایجا فکس ٹو بٹ فرس جو اس سے پہلے میرے پاس اوڈرز تھے پھر ہمارا جو کروشے کلب ہے اس کی گیدرنگ بھی ہے تو میں ٹھیک ہوئی کہہ رہی تھی کہ میں نے جانا ہے تو مجھے اس کے لئے بھی تھوڑا بہت تھوڑا سا اپنے پاس رکھنا پڑے گا پھر ہمارا جو کروشے کلب ہے ہی ٹھیک ملتے ہیں تو ٹھیک ملتے ہیں کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہےreh sait پہلے پیچھے کیوں آگیا پہلے پیچھے پیچھے کیوں پیچھے پیچھے چلی لگ رہ ہے پوelli ہائی ہائی ممم کیچھی کیمی کیچھی میں کیچھی دو ہائے اب تو آج فیس ہی نہیں دے مجھے تو چلے ملتی میں اپسے تھوڑے دیر میں تو گائز ابھی ہم لوگ سونے لگے ہیں تو مٹھی سو جائیں گے کیونکہ مٹھی کی ڈیوٹی ہے پر آل کنٹینیو کروشہنگ میبی آل ٹیک اٹھ 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 سائید اندہ سیٹنگ روم آج کا دن کچھ خاص نکلا بورنگ ہی گزرا ہے اور یا ملتے ہیں کل کے ولاغ میں تب تک کیپ وچنگ دو لائک شیرن کمیند کیپ وچنگ شامان انیکہز ولاغ مٹھی گوڈ نائٹ بول دو گوڈ نائٹ